السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي لم يتخذ وَلَدَام وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا اللہم اصلي على محمد وعلى آل محمد قَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَائِيمَ وَعَلَىٰ اِبْرَائِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک وعلى محمد وعلى آل محمد قَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَائِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْوَقْدَةً مِّلَّ شَعْنِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربِّ زِدْنِي إِلْمًا اللہم ربِّ زِدْنِي فَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَنَّجْمِ ذَا حَوَا مَا زَلَّ شَعِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْزِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا سامین محترم مرے انتہائی قابل قدر قابل احترام بزرگو نوجوان بھائیو دوستو جس محبت نال جس ذوق نال اور جس شوق نال تسی احباب اس جگہ تے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ تو اڈیس محبت نو تو اڈیس پیار نو قبول فرمائے جتو جتو بھی چل کے آئے اللہ قدم قدم تے تو انو نیکیاں رحمتاں اور برکتاں نصیب فرمائے کافی دیر تو محفلِ شانِ اولیاء اللہ جس ذا آغاز ہو چکی ہے میرے تقبل میرے برادرِ اسگر شائرِ اسلام سناخانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم جناب حافظ محمد عثمان ڈوگر صحابہ فیضہ اللہ انتہائی خوبصورت انداز اندر اپنا کلام پیش کر رہے ہیں دوسری حباب فادلِ نوجوان وائدِ شیری بیان حضرت مولانا آکاری محمد حارون یاسر بگوی صاحبہ فیضہ اللہ انہذا خطاب سن چکے ہو میرے تو بعد مناظرِ اسلام خطیبِ پاکستان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحبہ فیضہ اللہ خطاب فرمان گے میں گزارش کرانگا تمام بھائیاں نو دوستانو جتنی دیر بھی بیٹھو نیکی دا ذاک اور جذبہ لائقے بیٹھو محبت نال ذاک شوق نال گال سنو سمجھو انہوں اپنے دیل اندر بٹھاؤ تاکہ ادھا سنو فائدہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ اور مشعل راہ بنائی ہے زندگی نہ کوئی ایسا بھی معاملہ نہیں جس دے نبی علیہ السلام نے امت دی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے قرآن پاک پڑھئے حدیث مبارکہ پڑھئے خوشیاں دے وال آمینان دے لال نے اپنی امت نو دس دیتے نے غمیاں دے طریقے نبی علیہ السلام نے اپنی امت نو سمجھا دیتے نے اور دین مکمل ہے ساڑھا ایمان ہے ساڑھا ایمان ہے کہ قیامت تاکہ ان کوئی نمہ نبی آسا بولو کوئی روڑات نہیں قیامت آساکتی ہے ساڑھے محبوب تو بعد ان نوہ نبی نہیں آساکتا جیڑا بھی ہوئے گا چوٹا ہوئے گا قذاب ہوئے گا نبی نہیں ہوئے گا اسی آخری امت آن ساڑھے تو بعد امت کوئی نہیں ساڑھے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے آمینان دے لال تو بعد نبی کوئی نہیں بے این اسے تران ساڑھا دین دین اسلام جیڑا سچا اور سچا دین اے آخری دین اے ادھے تو بعد دین بھی کوئی آسکتا نہیں اور دین مکمل ہے توجہو چند منٹہ اندر میں ایک دو گزارشات کرنیاں نہیں بس تو تسی زین چھ رکھنیاں نہیں انشاءاللہ میں بلکل بھی دیکھو تسی سمجھ دار لوگو بات نو سمجھ دیو پڑھے لکھے حوابو تو اڈا وقت کیمتی ہے اور تو اڈا وقت ساڑھے کول تو اڈا وقت ساڑھے کول امانت ہے اگر اسی ضائع کریں گے گلہ کر کے ٹال ٹھول کے چل جانگے تو اسی تو اڈے جواب دے ہیں تو اڈے کول ساڑھا وقت امانت ہے اسی اتنا نبا سفر کر کے آئے ہیں دن رات سفرہ جرہنے ہیں ساڑھی کفیت سانوی پتہ ہے تو اسی ذمہ دار لوگو سارے دن دے سکے آئے ہو صرف اور صرف اللہ اور اسے رسول دا پیار لے کے آئے ہو کہ دیال نے یہاں دین اسلام نہیں ہے اس واسطے جتے بیٹھے ہو بیٹھے رہو لیکن آپس گل نہیں کرنی بڑی توجہ نال میں اپنی یہاں تے گلہ کاری نہیں رہا اپنی تے گلہ سنائی نہیں رہا اپنی تے گلہ کار رہے ہیں دین دی اسلام دی تلہیٰذا سانو توجہ نال سننی چاہیے اللہ تو ہڑی زندگی دراز فرمائے بس توجہ میرے والا کرو چند منٹہ اندر ایک دو گزار شاد کرنی یعنی ہان الہاں ملاؤ ذرا اکوری سبق دوبارہ دور آؤ تاکہ گال شروع کریے ساڑھے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے کوئی نبی آسکتا نہیں آسکتا اسی آخری امت ان کوئی امت آسکتی ہڑا دین آخری دین ان آسمان تو کوئی دین اور شریعت آسکتی اور جڑا دین اللہ تعالیٰ نے سانو اطاب فرمایا ہے قرآن پاک پڑھو نا اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا اند دین اند اللہ الاسلام دین ناد وچوں بہترین دین جڑا ہے نا دین اسلام ہے جڑا مالک نے سانو اطاب فرمایا اور اس دین دے بارے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گال بیان فرمائی قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے فرمایا فرمایا آجد دین دین مکمل ہو چکی ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے آسمان تو بزریہ وحی بزریہ جبرائیل علیہ السلام اپنے محبوب دے قلبِ اطحرتِ نادل فرمایا ہے وہ دین مکمل ہو چکی ہے انہیں اے دے اندر کسے وعدے کٹے دی گنجہ ہے شکر نہیں جو نیک ہمال ہے تو بجو او دی بھی آمینہ دے لال بضاحت فرما چکے نہیں آ نیکی ہے آ گناہ اے کم کرنا ہے تو اے سو بچنا ہے ہر چیز روزے روشن دی طرح اور میں سمجھنا ہو سکت ہے اتنا سورج اور چانوی روشن نہ ہوئے جدہ ساڑھا دین اسلام روشن بے لکل واضح اور کسے قسم دا کوئی شک شبہ نہیں مسئلہ یاد رکھو اللہ نے جدہ آسمان تو دین بزریہ وہی نادل فرمایا ہے اپنے پیغمبر دے سینے تھے وہ دین مکمل ہو چکی ہے وہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اگر نمہ دین نہیں آسا گتا دین جنمہ مسئلے بھی نہیں آسا گتا کیونکہ مکمل ہے قرآن کہہ رہے ہیں اور جس طرح قرآن حق ہے ساڑھا ایمان ہے انشاءاللہ اس طرح ساڑھے سونے نبی دی زبانوی حق ہے جو میں قرآن دیا ایتا اندر شاک ہو سکتا نہیں ہو سکتا قرآن لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے بے عین اسے طرح ساڑھے سونے پیغمبر دیا حدیثاں بھی لا ریب اور بے عیب جس طرح قرآن دیا ایتا اندر شاک نہیں یہ میں ساڑھے سونے پیغمبر دی سچی زبان اندر بھی شاک نہیں میرے پیغمبر نے جو فرمایا ہے دیکھو بھئی ایدھر تکھے آجے اکھاں کھولو سیر چکو ایدھر میرے والا دیکھو سونے پیغمبر نے جو فرمایا ہے ساڑھا ایمان نے حاک فرمایا ہے سچ فرمایا ہے بے شاک فرمایا ہے لا شاک فرمایا ہے پہلا کیوں نبی نے اپنی مرضی نال تے فرمایا ہی نہیں فرمایا ہی ارش والے رب رحمان دی مرضی نال دین دے معاملے اندر کیوں جی آپ ہم مسئلے سمجھنا ہے نا توجہو دین دے معاملے اندر شریعت دے معاملے اندر میرے پیغمبر اپنی مرضی کر دے جنہی دیر تک آسمان تو آڈر نہ آ جائے جنہی دیر تک آسمان تو وہی نہ آ جائے اور پوچھو جا کے اپنے شہر دیولا ماں کلو وہی دین ہے وہی دین ہے اور جبریل امین کیوں کیا جاندہ ہے ایسے وجہ تو کہ اللہ نے جو دسیہ ہے میرے جبریل نے ادھے چک کمی نہیں کیتی نہ کوئی وعدہ کیتا ہے من وان اومی اپنے سونے محبوب دے دلتے نازل فرمایا ہے دین بھی سچا جس نے کلے سونا رب بھی سچا لیکے ان والا بھی سچا جدے سینے تے آیا وہ سارے جہان نالوں ہی سچا سبحان اللہ آئیے میں جڑی گزارش کرنا چاہنا دین مکمل ہے شریعت مکمل ہے اور اللہ دی وحی اس سے حکم اس سے آڈر نال مکمل ہے اس سے اندر کسے وعدے کاتے دی ضرورت نہیں کسے کمی کدائی دی لوڑ نہیں ہر نیکی وعدے ہر برائی وعدے جو کرنا ہے وہ بھی وعدے جس تو بچنا ہے وہ بھی وعدے اور آمینہ دلال جو فرما گئے نے حق اور سچ فرما گئے نے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال اللہ دی حکم نال اور میرے پیغمبر نے گل سنو بھئی ساڑے سوڑے محبوب نے جو جو فرمایا ہے نا اللہ دی قسمیں اونج اونجی ہوئے ہیں جو جو فرمایا ہے میں ایک مثال ارض کرا حدیث پاک اندر آندہ ہے تو اسی کئی باری سنی ہوئے گی سن لو تو انہوں گل سمجھائے گی پھر اگلی گل نبی علیہ الصلاة والسلام ایک ورہی پلا مو مٹھا کرو کھا صل اللہ علیہ وسلم نہیں گال سنو میں تو اڈینال پہلی ملاقات ہے سچی گالے اپنا زلہ ہی کوئی ہے پاہ میں شناتی گاڑ ہوئے گھلو بس تصیل دا ہی فرق ہے میں انہوں رنالہ لگ دی ہے تو انہوں دپالپور لگ دی منیا بھی توسی بڑی تصیل چرہیں دے ہو اینجنا کرو میں مڑا جا مولوی ہاں مٹھائیاں نا مو مٹھا نہیں ہوں دے اللہ دی قسم جہان دی یا مٹھائیاں کھا کبھی انہوں مو مٹھا نہیں ہوں دا جنہ سرکار تے درود پڑی ہے تو مو مٹھا ہوں دے میں ایک ورہی محبت نہ تُسی پڑھنا امام کائنات جناب محمد صل اللہ پھر سارے نہیں بولے صل اللہ اوپائی گالے سنو ایک سکینٹ بھی نہیں جا لگ دا ایک ورہی درود پاک پڑھن چا ایک سکینٹ بھی میں بڑھا ہے تے داس گناہ معاف داس نیکیاں مل گئیاں تے سینے تھانڈ پہ جائے تے اگلی گالے کرا درود تُسی چُرستے میئے کھان دی زمین تے پڑھے داس دردے جنہ چونے بلاندو ہو گئے یہ تے دکھاں تو نجات چاندے ہو نا تے راج کے درود پڑھے آ کرو پریشانیاں تو نجات چاندے ہو دیریاں چفکار چف برکت چاندے ہو نا تے چال دے پھر دے درود پڑھے آ کرو اللہ دی قسمیں منگن دی لوڑی کوئی نہیں راب بین منگیاں ہی وطا کر جڑے گا سانوں گلان تو ویڑ ملے تے سی اور کچھ کریے ہسی جتے بیٹے ہیں کسے نہ کسے تے سی پڑھاری کھول لئینے اور کوئی نہ لبے پھر ہسی تے آگئی ہیں نا ہے جی کوئی مولوی لاغوں لمبے یا نہیں تو او دی خیرنل پچھوں پانڈ کھلی نہیں کپڑے نہیں سی لابے دیا گڑیاں دے چڑے آ پھر دائی دسو یہ نہ کر رہا کرو اینا دا اینا گل اصل دے پیدا کوئی نہیں تو اسی ایمان داری نا دسو گل سنو آپا گلہ سی دیئے سی دیئے کرنے ہیں تقریر پھر کسے ملے کرنے ہیں میں بندے چنگے لاغ دے ہو لاغ دا دوبارہ صد ہو گئے کوئی نہیں میں تھوڑے ہی پیسے لینا لینا ضرور ہاں پر تھوڑے ہاں جی آ جاننا تینشاہ نہیں لینی توجہ ہے ماہ چاہ اللہ جیسے کام دا فیدہ نہ ہو بھی آپ ہوں کرنے ہیں دنیاوی کام گھتے بھی نہیں تو بھائی کیوں اپنی آخرت خراب کرنے ہیں اگا نہیں دے جانا کہ مالک نو بھی مو وکھاؤنا ہے کوئی نہیں وکھاؤنا نہیں میرے پیارے پھائیو بس آئی گالت اسی پلے لوڑ کوئی نہیں آئی تسی کہو نا تقریر بس کر دے میرا مقصد پورا ہو گیا ہے میں نا فضول گلہ باتا کرن دی لوڑ کا دیئے دکان دے بیٹھے ہو نا دکان دے بیٹھے ہو گاگ نہیں آرہے اکلے بیٹھے ہو دو چار ساتھی بیٹھے ہو انہوں کے رین دے یار کسے دی نہ کر اپنی کریے اپنی میں نہ کریے اپنوں دے یار دی کرنے اپنوں دے یار دی کرنے کمیں انہوں نے کہا تم ہی چپ کر درود پر ممی پرنا مثال دے طورتے توسی ہی نا میں تو انہوں کہاں گا یار منو آ روڑا ہے منو آ دوکھے منو آ دوکھے جاؤ میں ایچھے بیٹھا جے تسی سوائی تسلیت ہو میرا کو جب نہیں کر ساگلے تسلیت ہو گے تو تسی منو اپنے دوکھ سناو تو میں تسلیت ہو علاوہ تو انہوں کو جب نہیں کر ساگدہ اللہ دی کرس میں انہوں دوکھ سناؤ جنہیں دوکھ ٹالوی دینے انہوں سناؤ سانوں سناؤ انہوں سناؤ مالک نہ رابطہ کرو مالک نہ رابطہ کرو مالک دینالہ اپنا تعلق بناو برہر میں گزارش کر رہے ہیں سا ایک وری کرو مو مٹھا پھر گل لگے چلا یہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ ایدھر تک کہہ دے امام کائنات مدینےوں نکلیے نا اینج بار نو پانچ سات کلومیٹر تے ایک میدان آن دا جنو میدان اہد کیا جاندہ ہے اہد اہد میدان اندر ایک پہاڑ ہے جنو اہد تا پہاڑ کیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام اس پہاڑ تے موجود نے ابو بکر بھی نار لیں عمر بھی نار لیں سبحان اللہ سیدنا عثمان غنی بھی نار لیں پہاڑ ایدھر وے کیا جنو اینج نا ہلے ہیں جو میں زلزلہ نہیں آتا کوئی چیز ہے لگی ہے تو میرے مصطفیٰ نے جو پیر جو پیر مارکے نہ دبکہ ماریا اس بہت یاہد حوصلہ کر حرکت نہ کر سینے ٹھنڈ پیجن ہی ہے تو بیند دا مول پیجن ہے ادھوں دا ساڑھے مصطفیٰ نے روکے ہیں ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں آج تک عہد ہی لیا نہیں جی سبحان اللہ آج تک نہیں جی ہی لیا سبحان اللہ نال میرے سونے نبی نے جڑے الفاظ بولے آقا فرما دے نے حرکت نہیں بھی تینوں پتہ نہیں تیرے تھے ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے سبحان اللہ دو حالانکہ ابو بکر اپنا عمر و رثمان موجود نے لیکن خبر دے دی تھی سونے مصطفیٰ نے گل بیان فرما دی تھی دو شہید نے پھر تسی سنے آئے علامہ کھوڑوں حضرت عمر پاک شہید ہوئے نکے نہیں ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نکے نہیں ہوئے ہوئے کیوں نہ ہوں دے سونے پیغمبر خبر جو دے گئے میرے پیغمبر جو فرما دے وہ حق ہویا کر دے سچ ہویا کر دے کیوں ساڑھا ایمان ہے جو میں قرآن دیا ایتاں چاہ شاک نہیں جو میں سونے پیغمبر دی زبان اندر بھی شاک نہیں جو میں قرآن حق کے یہ میں ساڑھے مصطفیٰ دی زبان بھی آتے ہیں ان جو جو ہوئے ہیں کیونکہ سونے پیغمبر بزریہ وحید اور قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا سنیے در اللہ دی پاک کتاب کی فرمایا میرے مولا نے فرمایا وَنْ نَجْمِئِ دَا حَوَا مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ وَنِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَمَا يَنْتِكُ وَمَا وَمَا يَنْتِكُ وَمَا سارے کہو ادھے بندے جلسہ سننا ہے ادھے بندے دامگراؤنا ہے انجھ نہ کرو پریشان نہیں ہونا میں ہمیں سو گمینٹی تقریر کرنا جتے جانا آپاں کئنٹے نہیں کر دے کئی مولوی کئنٹے تقریرہ کر دے کئی علماء ڈیڑڈ کئنٹہ کر دے بھائی آپاں مارے بندے اپنے کو ڈیڑڈ کئنٹہ نہیں ہوں دی آپاں سو گمینٹی کرنے ہوں سیدھی سیدھی پریشان نہیں ہونا وی کمینٹ لنگ گئنے اوکھے سوکھے ساٹھوں گئے کٹی جاؤ گئے نا پریشان نہیں ہو بدین اوناڑے ویسے ہی ڈار کوئی نہیں چھاموں پیشے گڑا نیرا بولو تا صحیح کی ہو پریشان نہیں ہو وَنَعْنَجْمِ اِذَا حَوَا بڑی چھتی دوبارہ آوانگے ہیں وَنَعْنَجْمِ اِذَا حَوَا نفت سادلہ صاحب مچھی مچھیدہ موزہ میں دریاء تو اڑے لگ گئے ہیں وَنَعْنَجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا ذَغَاب وَمَا يَنْتِكُ وَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُعِيُّ حق فرمایا میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا سنو چرستہ میاں خان دے رہنے والوں بصیر پور دے علاقے اردہ گرتو آنے والوں بزرگوں نوجوان بھائیوں میاں گل سنے آجے آمین اندل حال نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا سونے پیغمبر دی زبان انجئی حق اور ساچے جمیں قرآن دیاں ایتا حق اور ساچنے جمیں قرآن دیاں ایتا اندر شاک نہیں زالی کل کتاب لا رئی با فی جمیں قرآن لا رئے بے امیں سونے مصفان دی زبان بھی لا رئے بے سچے نبی دیاں سچیاں گلہ سونے پیغمبر دیاں سونیاں گلہ سبحان اللہ یڑیاں دسیاں نے بزری یا وئی اپنی مرضی نال نہیں گال سنو گال سنو بسیر بریو عسیم بول لیاں اپنی مرضی نال اہلِ حدیث بول دائیں اپنی مرضی نال میرا اہلِ سنت بھائی گال کرے اپنی مرضی نال میرا دیوبندی بھائی گال کر دائیں اپنی مرضی نال امیر بول دائیں اپنی مرضی نال غریب بولیں اپنی مرضی نال اجمی عربی گلہ کرتے نے اپنی مرضی نال اس واس سے کچھ گلہ منیاں جا سکتیاں نے کچھ گلہ چھڑیاں جا سکتیاں نے لیکن اس کائنات اندر ایک کوئی حسی یومی انگل سنیاں دے اب محبت پریاں سبک جے پیار پریاں پیغام جے اس جہان اندر ایک کوئی حسی ہے جڑی اپنی مرضی نال نہیں بلکہ عرش والے راب الرحمان دی مرضی نال بول دیئے اس واس سے نبی پاک دیاں گلہ منیاں جا سکتیاں نے چھڑیاں نہیں جا سکتیاں کیونکہ ہر بات حق ہے میرے پیغمبر دیئے ہر بات سچ ہے ہر بات پکی ہے میرے پیغمبر دیئے وما ینتک ونلہوا انہوہ اللہ وہیو یوہا اپنی مرضی نال نہیں عرش والے رب دی مرضی نال گل سنو میں سی مسلم شریف دیئے دی سنا ماں ایدر ویقی آجے نبی محاک مسجد نبی اندر موجود نے نال سامنے نبی پاک علیہ السلام دے حضرت مولا علی بھی کھڑے نے نبی علیہ السلام نے علی پاک نو بھلایا علی ایدرہ جی اللہ دے نبی فرمایا نال دو کوڑ سوار بندے اور لیلے سواریاں تے بھینجاؤ سواریاں تے چڑ جاؤ سنو عدیث باک اندر لکھے ہیں ایچو مدینے تو مکہ دا سفر شروع کر دے ہو جدو مدینیوں نکلو گے مکہ مدینے دے درمیان دے اندر ایک جگہ ایک مقام ایسا آئے گا اس جگہ تے ایک عورت ملے گی ایک بی بی ملے گی او عورت اپنی سواری تے سوار ہوئے گی تے جا رہی ہوئے گی مکہ والا جا رہی ہوئے گی دوسری اس بی بی نو رکنے تے او دیکھو لیکر رکا نکلے گا چٹھی نکلے گی جا کے او رکاں لے آنے جا کے او چٹھیاں لے آنے جاؤ جا کے رکاں لے کے آؤ علی پاک نکلے نے نال دو ساتھی اور بینے سفر کر دے ہیں کر دے ہیں جس جگہ تے نبی پاک نے نشاندہ ہی فرمائی اسے جگہ تے پہنچے تے ویک عورت جا رہی ہے کوڑے تے سوار اپنی سواری اٹھنی تے سوار علی پاک تے ساتھیاں نے کیرام آیا ہے عورت نو روکیا روکے مولا علی فرمام دے نبی بی تیرے کو لیک رکا مجود ہے تیرے کو لیک چٹھی مجود ہے اے درکار رکا سانوں دے دے چٹھی ساڑے حوالے کر دے اے عورت گین لگی رستہ خالی کر دے ہو میرے کول رکے کھوئی نہیں میرے کول چٹھیاں کھوئی نہیں عورت ذات نو پریشان نہ کرو میرے کول کھوجوی نہیں علی پاک فرمان دے نبی بی تیری گال اسی مان لینی سی جے اسی اپنی مرضی نا لان دے تے نو پتہ نہیں سا نو کلے آکنے میں تیری گال مان لینی سی جے اسی اپنی مرضی نا لان دے اسی کہنا اسی بی بی سچ بھول دیئے لیکن اسی سانوں پہ جے آکس ذات نے سبحان اللہ اسی او دے پہ جے وی آیا ون نجمی ادا ہوا ما زل صاحب کم وما غوا وما یمتک ونلہوا انہوا اللہ وآہ یو آہا اسی او نان دے پہ جے آیا جنانے کا دے رب دے آڈر وہی تو بغیر خبرانہ یوں دیتیا اس واسے چٹھی دے دے رکا دے دے اے بی بی انکار کر رہی ہے مولا علی اسرار کر رہنے دے لاخر تھوڑی جی سخت کلامی دے بار بی بی کہیں دی یہ ٹھیک ہے رکا دے نیا اینج کر کے رکا پکڑے ہیں علی پاک دے ہوا لے کی تے ہیں مولا علی رکے ویکی جا رہنے چٹھیاں ویکی جا رہنے سبحان اللہ نبی پاک دی گل نبی پاک دی خبر سنی نبی پاک دی گل سن کے خوش ہوئی جا رہنے جس مقامتیں دسی ہیں اُسے مقامتیں بھی بھی ملیئے آکے آسی رکا نکلے گا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا نکلے آئے نہ کیوں نہ نکلے گا فَمَا يَنْتِكُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَاہِی وَحَا جمیں قرآن دیاں ایتاں حق نے ہمیں سنے پیغمبر دی زبان میں حق کے حق فرمایا میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی وہی نال اللہ دیا در نال سچے نبی دیاں سچیاں گلان میاں ایک گالو ہور سنو پھر گل لگے چلائیے اے دروں نبی پاک علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے جا رہے نے ابو بکر نال نہیں نبی پاک نکلے نے علی پاک نو بلائے علی پہ آرے ہیں سانو ہجرت دعا ڈرو گئے آئی علی پہ آرے ہیں سانو ہجرت دعا اللہ پاک نے حکم فرمایا ہی میں تے ابو بکر اسی ہجرت کر کے جا رہے ہیں لیکن علی پہ آرے ہیں تیرے ذمہ کا کام لا کے جا رہے ہیں کڑا کام میں فرمایا تُو میرے گھر میرے بستر تے سو جائیں گال سنے آجے اسی چلے آ تُو ساڑھے کار میرے کار بستر تے آرام کری پلا کیوں میرے کول مکہ والیاں دیا امانتہ نے اسی چلے آ صویر امانتہ کٹھیاں کر کے انہ دے حوالے کر کے ساڑھے مگر مدینہ آ جائیں نبی پاک چلے گئے ابو بکر بھی جا رہے ہیں علی پاک گھر اندر موجود نے دین چڑھے آ امانتہ چکھیاں مکہ والے آندے ہوا لے کی تھیاں کچھ وقت گدرے آ ہجرت فرما کے مولا علی بھی مدینہ تشریف لے آئے پھر کچھ وقت گدرے آ کہ سیار نے پچھے آ علی پہ آ رہا تینوں اس رات ڈر نہیں ہو لگیا کیڑی رات جیسے رات تو نبی پاک دے بستر تے ستا سیں تینوں پتا نہیں ایک کار اون دا سی جدی جان دے لوگ پہ آسے سان ایک کار اون دا سی جدی دشمن سان لوگ جان دے در دین دیوالے پہرے لاکے کھڑے ہو سان ہجتیار لے کے جناب نید تے ارنیاں لے کے کھڑے ہو سان تینوں ڈار نہیں ہو لگیا تینوں موت گولوں خوف نہیں ہو آیا جت تیرے تے املا ہو جاندہ کو تیرے نل گل ون دی وہ کائنات دے ہو لوگو جنا جواب دیتا علی پاک نے کمال گل فرمائی حضرت علی فرمان دے نے گل سن بے تو گل سمجھے یا ہی کوئی نہیں پلا کی گالے اصل اندر گالے ہیں میرے پیغمبر فرما کے آئے سن علی پہ آ رہے آ امانتان لیلے مکہ والے آندھے حوالے کر کے مدینے آ جائیں میں نو نبی پاک کہہ گے سن مدینے آ جائیں علی نو کائنات دی کوئی چیز مدینے آن تو روک نہیں ساک دیئے کیوں میرے پیغمبر جو فرمان دے نے حق فرمان دے نے ساک فرمان دے جی میں قرآن دیاں ایتان حق نے ایم ساڑھے نبی دیل زبان بولو حق ہے حق فرمائے میرے مصابان ہے سونے نبی دی زبان ساڑھے واسے قرآن سونے نبی دی زبان ساڑھے واسے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں سچے نبی دیاں سچیاں گلہ سنو اللہ پاک نے فرمایا وما ینتکوانی لہوا انہو اللہ وحیو ہوا حق فرمائے سچ فرمائے سچیاں گلہ سونے سچے پیغمبر دیئے سچیاں باتا سنو میں بخاری پاک اندر ایک اور حدیث پڑا تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائیں گل سمجھندر آ جائیں نبی علیہ الصلاة والسلام مدینے مسجد نبی اندر موجود نے مسجد نبی اندر آمین اندلال تشریف فرمائے گل سنے آ جائیں سات سیابہ میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھے نے گلہ کر دیاں کر دیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے نے بیٹو آٹے ستان دے وچوں ایک بند نموت جنگل اندر آئے گی تو سی ساتھ بیٹھے ہو تو آٹے ستان چو ایک بند نموت جنگل اندر آئے گی تو جنہوں جنگل اندر موت آئے گی اوفاو توئے گا کچھ دیر تو بعد او دے قریب دی ایک کافلہ گزرے گا جڑا اس بندے مرن والے بندے دے غسل کفندہ بندو بس کرے گا حدیث پاک پیغمبر دی بیان ہو گئی گل سنا ہاتی وقت گزردہ گیا سون مصطفیٰ دنیا تو رہلت فرما گئے ابو بکر دا دور آیا جناب صدیق بھی سبا دو سال تو بعد رہلت فرما گئے جناب عمر پاک دا دور پاک آیا جناب عمر بھی جناب دس سال تو بعد رہلت فرما گئے حضرت عثمان غنیدہ دور خلافت بارہ سال میرے عثمان دی حکومت بارہ سال میرے عثمان دی خلافت چھ سال بڑی محبت امن والے آخری چھ سال فتنیا تے لڑائیا تے جھگڑیاں والے حالات خراب حالات پریشان کوئے ان حالات اندر ایک میرے پیغمبر دا یارے ایک نبی پاک دا پروانہ ایک مصطفیٰ دا دیوانہ سیابی رسول جدا نام سیدنا حبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حالات دی وجہ تو اپنے گھر والی نو بلائے اپنی بیغم نو بلائے بلا کے کہن لگے نہیں اللہ والیے مدینہ دیکھو جہا ہاتھ ٹھیک نہیں رہ گئے آؤ اٹھو چلیے او سے کدھ مدینہ تو بار کسے جنگل اندر زندگی دے آخری ایام پورے کرنے آ بار جا کے زندگی گزارنے آ دونوں میہم بیوی مدینہ یوں نکلے بار جنگل بیابان اندر زندگی گزار رہنے زندگی دے دن پورے کر رہنے گل سنے آجے کائنات والے ہو ایک دن ایسا بھی آئے ایک ویلہ ایک ٹیم ایسا بھی آئے حضرت ابو ذرگ فاری بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہوئے اتنے بیمار جسم اندر کمزوری انجھ لگ دیں جویں ہنے کے انہیں اللہ دا پیغام آ جائے گا ہنے دے انہیں اخیر اجل پیغام آ جائے گا حضرت ابو ذرگ فاری دی بیغم کھول بیٹھی ہوئیے روئی جا رہیے روندے ہیں فرمایا وہ ابو ذر اللہ ہم بالے آ اٹھ چلئے آپاں مدینے چل کے زندگی دے دن گزاریے ایچے اللہ نہ کرے اگر کچھ بیت اندر کوادہ کھاٹا اگر تو آڑے نال کوئی ایسا ویسا معاملہ بنیا میں عورت ذاتاں میں کلی ذاتاں کدھر جاؤں گی کی کراں گی دوسی اٹھو آپاں کار چال لے آ حضرت ابو ذرگ فاری فرماں دے نے بیجا میں تنے سنے پیغمبر دی حدیث سنا دے نوار میں تنے نبی پانک دی گال سنا بیجائی سے میں تنے سنے پیغمبر دی سچے نبی دی سچی گال سنا سبحان اللہ ہاں جی سناؤ گال کیڑی حضرت ابو ذرگ فاری فرماں دے نے نی اللہ والیے اسی ایک دن مدینے سات بندے نبی پانک دیئے دالت اندر سونے مصطفیٰ دیک چہری اندر بیٹے ہوئی صاحب سات بندے اور آمین اندلال نے انجھے اشارہ کر کے فرمایا سی توانو ستاں بندے اندر بچوں ایک بندے نو موت جنگل اندر آئے گی ابو ذرگ فاری فرماں دے نی اللہ والیے میرے نال دے چھے دے چھے فات ہو گئے نہیں اور چھے دے چھے مدینے شہر آبادی اندر فات ہوئے نہیں ایک بھی جنگل اندر نہیں فات ہویا لہذا سنے مصطفیٰ دی حدیث سے مطابق ایچ سے میں نو جنگل اندر موت آئے گی اور زیادہ ابو ذرگ فاری دی بیوی پریشان آکھیا اون کی گالیں اون کیوں پریشان ہیں آن دیئے اگے تے گال کچھی پکی سی اون تے گال پکی بند گئی ہے کیونکہ سونے مصطفیٰ دی حدیث آگئی ہے اون تے گال لوے توڑ ہو گئی کہ توانو موت جنگل اندر آئے گی لیکن پریشانی ہے وے اگر تسیہ جسے فوت ہوگے میں عورت ذات کلی کدر جاوانگی کی کرانگی فرمایا بیجا میں تے نو اگلی گال بھی سنا دے نا ہاں جی اگلی گال فرمایا میرے مصطفانے جسے اے فرمایا سی ایک بندے نو موت جنگل اندر آئے گی لال اے وی فرمایا سی جدھوں فوت ہوئے گا لاکے ہوں دی ایک کافلہ گدرے گا لاکے ہوں دی ایک جلو گدرنگے وہ میرے یوسیہار دے غسل کفندہ بندو بس کرنگے آکے ہاں جی اینی انگلہ کی تینے حدیث مبارک دے الفاظ بانتے نے حدیث پڑھ دے پہنے بسیر پوریوں اردہ گرچوں آنے والے نبی پاک دائیں آرے تے حدیث پہ پڑھ دائے تے حدیث پڑھ دے ہیں پڑھ دے ہیں ایدروں حدیث سے الفاظ پورے ہو گئے ایدر ابو ذرہ فانی دی زدگی دے ساپ پورے ہو گئے کیسی موت ہے آتے جانیے آتے جانیے بندے چوریاں کر دے بندے ڈاکے مار دے بندے لڑائیاں کر دے بندے چگڑیاں کر دے بھی تے ماری جان دینے نہ میں تے اکاڑے تو آیا تو اٹھا ویر مہمان محبت نہ پیغامر کرنا چاندہ سونے دعا کر رب خیر نال مکائے موک جانیے لہ بچنگی مکائے کیوں جی رب اچھی مکائے نکی کر دیا نماز پڑھ دیا رب رب کر دیا موک جائے کوئی اللہ سامنے رکوت سجدے کر دیا موک جائے اور بھیرے اور موکت جانیے لیکن حدیث پاک اندر لکھے ہیں آمین اندلان نے فرمایا ہے بندہ جیسا حال اندر مرے گا اسے ہی حال اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا دعا کر یا کر بندے تے قسم اللہ تی بڑیاں بڑیاں عجیب و غریب موتان تے خبران بس ہر ویلے ایک ہوئی دعا کر یا کر توفانی مسلمن وعلہ کنی بسالیین توفانی مسلمن وعلہ کنی بسالیین اللہ موت آوے اسلام تے آئے اللہ موت آئے ایمان تے آئے خیر تے آئے اللہ نکی کر دیاں نابرہ سنے آنے 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 فلانا بندہ آزان دے دیاں فوت ہو گیا آسیاں نے بندے گلہ کا آنے فلانا بندہ تجد پڑ دیاں فوت ہو گیا فلانا بندہ نکی کر دیاں نمال فاردنے کرو چنگا پلا گیا ہے ہوتے مسیح تے سجدہ ہی ڈگھ بیا ہوتے سجدہ کر دا کر دا فوت ہو گیا اللہ کرے سانڈے تنال بھی انج دے معاملے ہیں موک جانئے لیکن رب چنگی مقائے سنو نوجوان ویرو میں دو جملے محبت پڑ دیاں پیغام مرد کرنا چاہنا قرآن پڑ دیاں حدیث پڑ دیاں کلمہ پڑ دیاں درود پاک پڑ دیاں نکی کر دیاں رب لے جائے موک جانئے رب چنگی مقائے تے خیر دی مقائے فرمایا میرے ویر مظافر سوچ دارا اس جگدہ ایک کوئی پھیر آئے میرے ویر مظافر سوچ دارا اس جگدہ ایک کوئی پھیر آئے یہ تو نظر بچا کہ ٹور چلیے ساڑھا اگ سفر لمبے رائے چالویخ قبر دی وادینو آبادین دی بربادینو چالویخ قبر دی وادینو آبادین دی بربادینو اچھاڑ دنیا دے غم شادینو دو پال دا بس بسیر آئے میرے ویر مظافر سوچ دارا اس جگدہ ایک کوئی پھیر آئے یہ تو نظر بچا کہ ٹور چلیے ساڑھا اگ سفر لمبے رائے تے نا کرمان جوانی دا اے بل بلائی سجنا پانی دا نا کرمان بڑیاں بڑیاں جوانا نو انہیں ایک سکینٹ تو پہلے خاک اندر ملا کے وہ خاک چھڑے آئے بڑیاں بڑیاں جوانا دیاں انہیں جوانیاں مٹیاں اندر روڑ کے رکھ دی تیاں نے میری مجلس اندر جنہیں میرے بیر نوجوان بیٹھے سونے ہوں زندگی بڑی قیمتی جے زندگی بچ جوانی دے چاند سال بڑے قیمتی نے تو انہوں نہیں پتا آمینہ دے لال نے فرمایا ہے سونے پیغمبر دی سچی گالتے سچی عدیز میرے مستقاہ نے فرمایا جیڑا جوان جوانی اندر اپنے رب دی عبادت کردہ ہوئے گا جس جوانے جوانی اپنے مالک دی عبادت اندر گزاری ہوئے گی ایک وقت آئے گا جوانی ٹل کے بڑا پا آ جائے گا ایک وقت آئے گا بڑا پا مک کے تے موت آ جائے گی بخاری اندر لکھے ہیں آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا جوان جوانی اندر اپنے مالک دی عبادت کردہ ہوئے گا کل خیامت دہ دین ہوئے گا اللہ ایسے جوان نو اپنی لحمت نا اپنے ارشدہ سایا نصیب فرما دینگے بیاں میں تے سب کیے دینا جانا میں تے گلہارشیے کرنا جانا نا کرمان جوانی دا اپنے مل بلائی سجنہ پانی دا اور ٹوٹی ٹور گڑیا سمانی دا ارہن دا حال مندیڑائے میرے ویر مسافر سوچ گرا اس جگتے اکوئی پھیرائے اور سنیے آخری بار فرمایا جدوں آخری آوے گل بڑی پیاری جدوں آخری آ اصل گلے کہ آ اصل کامیابی ہے جدوں آخری آوے سا اللہ حسیب پڑیے لا الہ ماشاءاللہ منادر اسلام حضرت مولا محمد نواز صحبہ فیضہ اللہ تشریف اللہ آئینہ انشاءاللہ سوا کنٹردباد عالمانہ خطاب فرمانے انشاءاللہ ٹھیک ہے پونہ تے ہو گیا ہے جی سمجھو سمجھو ہے ماشاءاللہ یہ سی محبت نل بے کے سنو گے اب بولو تو صحیح کی ہویا ہے انہا تو بعد بھی کوش ہے گا کاری شفیق کی تھے انہا تو بعد کوش نہیں چوڑا دی وقت ہی کوئی نہیں اصل شاید ہے نائنی لے آئی پراتنہ چاہے نہیں کہ ڈپے ہیں چاہے خدا آ دی قسم سکڑے ہو جو بھئی انشاءاللہ کھلے نبابا وافر مقدار اندر نہیں انشاءاللہ تو پراتنہ چاہے دینے نہیں تو بغیر پانی تو دینے نہیں انشاءاللہ جنہی برکی پھا جو اٹھ کے بیٹک مار لے پانی دی جگہ تو بھی اندر چاہو نہیں جان توجہو ہے ماشاء اللہ تو اڈا پیار قبول فرمائے سنیے میں عرض کر رہے ہیں جس طرح قرآن حق کے اے میں سنے پیغمبر دی زبان بھی اب بولو ادھر بے خطو جو کرو توجہو جس طرح قرآن پاگ دیاں ایتا اندر شاک نہیں بے این اسے طرح مصطفادیاں سچیاں حدیثان اندر بھی شاک نہیں جس طرح قرآن آسمان تو آئے بے این اسے طرح حدیث بھی آسمان تو آئی ہے جس طرح قرآن وہی ہے بے این اسے طرح حدیث پاگ بھی وہی ہے جمیں قرآن دا عدب ہے بے این اسے طرح مصطفادی حدیث دا بھی عدب ہے جو میں قرآن تو بغیر گزارہ نہیں بیان اسے طرح حدیث تو بغیر بھی گزارہ نہیں اور ہمیں لوکہ پیچھے نہ لگیا کرو کئی بندے ہمیں پٹھیں گے پڑھیں گے ہمیں قرآن کافی ہے ہمیں قرآن کافی ہے اور نہیں بھائی نہیں قرآن بھی کافی ہے مصطبادی حدیث بھی کافی ہے بلکہ اینج کیا کرو سانو قرآن حدیث کافی ہے قرآن حدیث نہیں ہوں دیا سانو کسے دیجی چیزی لوڑ ہی کوئی نہیں قرآن حدیث کافی ہے قرآن حدیث ہوں دیا کسے دو جی شہدی لوڑ آپ پڑھیا کیے لا الہ سارے پڑھو پھر مگر مقامہ لا الہ سارے لا الہ اللہ محمد ازانوں دیئے اللہ رسول دی بات ہے تکبیر اندر اللہ کی مطلب ہے سانو ربدا قرآن کافی ہے مصطبادی صحیح حدیث کافی ہے بس ادرو لائےو ادرو لائےو نہیں ایمان بناو اقیدہ بناو جمیں قرآن ایتا حق نے جمیں مصطبادی زبان حق اور میرے مصطبا نے اپنی زندگی اندر جو فرمایا حق اور ساج فرمایا کیوں اپنی مرضی نال نہیں فرمایا بلکہ ارش والے رابطی مرضی نہ بدری وہی فرمایا اور حق اور ساج فرمایا اور جمیں فرمایا ان جوں جو ہوئے ہیں آمین اندلال دی حدیث صحیح بخاری اندر مکمل کریے فرمایا جنگل اندر موت آئے گی آگئی ابود عزفاری فات ہو گئے بیگم پریشان ہو گئی ان کی بڑے ہیں لاش نو رکھے ہیں میت نو رکھے ہیں آتندر چدر پکڑی کپڑا پکڑے ہیں انج اچھی ساری پہاڑی تے کھڑیا ہو کے نا انج کر کے عرب روایت مطابق انج کپڑا ہلایا تاکہ کوئی لگیوں آندہ جاندہ کافلے والا آئے وہ دیکھ کے میری مدد کرے انج کر کے کپڑا تو بعد ایک کافلہ گجرے ہونا کیا کوئی عورت پریشان ہے تے مدد واس سے بھلا رہی ہے قریب آئے نا تے کافلے والے آندہ ویچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سیح بھی یہ رسول بھی نے دیکھر دو صحباب دیکھر میرے مصطفاد یار مجود نے فرمایا بی بی خیر پریشان ہے تے سیدنا عبو زرگ فاری دی بی بی ارض کر دی اللہ والے اون میں نبی پاک دے یار عبو زرگ فاری دی بی میں عبو زرگ فاری دے گھر والی اور اوٹ سے جنگل اندر نبی پاک دا یار عبو زرگ فاری رسی اللہ تعالی نفات ہوئے پہ نے اوٹ سے پی آئے اندہ جس مبارک اللہ مبارک ہوئے ہے تے میں بڑی پریشانہ حضرت عبداللہ بن مسود فرمان دے نہیں اللہ مال یہ میں اب میرا عبداللہ بن مسود ہے اسی آگئے ہا تو ایک سیڑ تو جا اسی اپنے بائی دے گھسل کفندہ بندوبس کرانگے اُڑ ساڑھی ذمہ داری ہے پھر اُنجھے ہی ہوئے گھسل کفندہ بندوبس ہوئے سارے معاملات ہوئے جویں جویں آمین اندہ اللہ نے فرمایا سی اُنجھے اُنجھے ہوئے کیوں نہ ہوندا موت جنگل اندر آئیے اور آئیے کیوں نہ آندھی فرما جو گئے نے میرے سنے مہبوب پیغمبر حضران سنئے بخاری بھاگ دی آخری رواہ میں سلام عرض کرنا چاہنا میرے پیغمبر دیا باتا انجھے ہاتھ اور ساچنے جویں قرآن پاک دیا احتانے ہے جو میں قرآن دا ضروری ہے جو میں حدیث پاک دا ضروری جو میں قرآن دا احترام میں حدیث پاک دا احترام جو میں قرآن بھئی جو میں حدیث پاک بھی بھئی اور سنئے محبت نال دون چیز لازم ملزوم نے کسے ایک تو بغیر بھی گزارا نہیں اہمیں لوکان دیا گلن آ میڈیا تے اہمیں جناب آد کھڑ جو مولوی پتہ بھی ہے اہمیں لوکان دا نوجوان بھائیاں دا ایمان خراب کردے کسے پیچھے نہیں لگنا بس آنو رب دا قرآن مصطفی حدیث کا بھی اور کسے بات دی بات نہیں اور سنئے بخاری پاک اندر نبی علیہ سلام نے اہمیں کر کے اپنے گھروں نکلے گل سنے نکلے کرو مکی دوال بزار اندر آرے سامنے نظر ہماری نبی پاک نے بیت اللہ دا دروازہ کھلے نظر آیا زین اندر خیال آیا یار اگر بات اللہ دے اندر جا چل دی چل چل قریب آئے نبی علیہ سلام بیت اللہ دا کنجی بردار دروازہ دروازے دا ذمہ دار سی جدے جروازے دیا چابیاں تالے دیا چابیاں حضرت نبی علیہ سلام دے قریب آن تو پہلے پہلے ایک بندہ کھڑے جدا نام عثمان 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 نبی پاک دے اسلام اندر نہیں آیا دین اندر نہیں آیا پچھلے جناب مشرقین مکہ نبی علیہ سلام قریب آگئے بیک آتے جلدی نہ مہارے آقا فرمان دے اسمان من تلا نظمان در چابیاں مینو دے دے جو میں تو آڈا ہاتھوں میں میرا بھی آکے کھوڑ بیت اللہ اسی بھی اندر اندر زیارت کر یہ فرما یا کوئی اجازت نہیں ہر بندہ آسکدہ ہر بندے نو اجازت تو انو اجازت کوئی نہیں ہر بندہ راپ دے کر بیت اللہ اندر آسکدہ تو ہٹے بھاس پبندیاں دروازہ نہیں کھولیا جائے گا نبی پاک اسرار کر رہے نہیں عثمان انکار کر رہے آئے میرے اللہ کوئی اجازت آنے جدو ادھا انکار نبی پاک اسرار تے غالب آیا سونے پیغمبر نے ایک جملہ بولیا میرے تو سینئر میرے علماء مجود نے میرے بذرگ مجود نے میرے محسن مجود نے آقا فرمہ حمد عثمان کوئی گال نہیں آج نہ سئی تو کال سے ایک وقت آئے گا ضرور آئے گا بیت اللہ دیا چاب میرے ہاتھ اندر آنگ وقت آئے گا اگل یاد رکھی رثمان آن دکھے دیا گل نا سے کدا وقت کوئی گل نہیں وقت گدر تائم گدر تبی باقی حجرت فرما کے مدینے چلے گئے آٹھ سال پیرے مصطفیٰ نے پردیس کٹیا مدینے آٹھ سال اندر بڑیاں بڑیاں مشکلات بھی وکڑیاں بھئیاں آٹھ سال اندر بڑیاں بڑیاں پریشانیاں بھی آئیاں آٹھ سال تو باد جل اللہ پاک نے فتح دا موقع لے آمین دلال دس ہزار سیاں باد لش کر لے کے پوری عزت شان و شوق نہ مکیم اندر داخل ہوئے رب نے فتح مال مال فرمایا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں اس صفات شریف لے آئے سامنے دو ہزار کی دیئے آمین اندلال بیت اللہ دے دروان دے گے کڑے لے سجی خبے یار ہم دے پیر لگ گئے ہوئے نے بھی پاک نے کوئی گال فرمائی آقا فرمان دے اینہ عثمان ابن ظلا جاؤ بھئی عثمان بن طلا نظر نہیں آرے یا لیا مہبوب جی کوئی نکتے ہوئے گا گھر ہوئے گا پتہ گھر کے لے آؤ جتوں بھی آئے عثمان آگئے فرمایا عثمان دو جی گال کوئی نہیں ایتر کر بیت اللہ دیا چابیاں ساڑے ہمار لے کر دے عثمان نے آس مار جی بھی اندر چابیاں کٹ کے نبی پاک لوں پڑھائی روئی جا رہنے روئی جا رہنے آگئے عثمان کیوں رونے اندھ سونے او در تو نال چنگی کر دا جی میرے نال چنگیاں اون ہوئے گا فرمایا نئی عثمان گھل سوڑ آلہ پڑ بیت اللہ دیا چابیاں میں بوبا آگئے لیکن ان واپس کر دی تیا نے فرمایا بس تین دس نائی سی دس نائی سی تیرے کلو مانگ دے سان تو دین دا نائی سی میں اکھ یا سین ایک وقت آئے گا ایک میں تین دس نہ جان میں اللہ دی وہی اللہ دے حکم تو وغیر گل نہیں کر دا سونے پیغمبر نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا چابیاں ہاتھ اندر ہونگیاں آئین ایک نیا آئین آئین سی جمہ قرآن حق ہے میں سونے مصباد زبان بھی حق بس آج دے جل مصباد آئین آخری نبی نے اسی آخری امت سادہ دین آخری اور دین مکمل شریعت مکمل کسے بھی وعدے کاتے دی ضرور کوئی نہیں ہر نیکی بدی آمین 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 کھل مرضی نال بلکہ ارش والے رب دی مرزی نالوہم آئی انتکوانی لہوہ انہوہ اللہ وہی ایوہا جس طرح قرآن حق ہے بیان اسے طرح سونے پیغمبر دیاں سچیاں حدیثاں بھی حق نے جمیں قرآن دا عدب ضروری جمیں مصطفیٰ دی حدیثاں بھی عدب ضروری جمیں قرآن تو بغیر گزارا نہیں مل کے بولو حدیث مصطفیٰ تو بغیر بھی گزارا حدیث تو بغیر بھی گزارا جمیں قرآن سینے نہ لگانا ہے ایوہ سونے پیغمبر دی حدیث بھی آج تو بات کی کہنا ہے ہمیں قرآن حدیث بولے آجنا ہمیں قرآن حدیث کھل کے بولو ہمیں قرآن حدیث کافی ہے اللہ اسے عقیدت زندہ رکھے اسے تے موت آئے آخر دوانان الحمدللہ